بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ثابت چلڑی باسد علی کی باسد علی جنہوں نے 1993 عیسیٰ میں اپنے کیریئر کا انداز آغاز بڑے اندہ طریقے سے کیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا کیریئر اتنا فلرش نہیں کر پایا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا اور اس کی مختلف وجوہات ہیں اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ میچ فکسنگ کے ایشو پر ان کا سخت سٹینڈن ہے اور وہ ویسل گلوار کے طور پر جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے میچ فکسنگ کے فلاف سب سے پہلے آواز بلند کی 1994-95 عیسیٰ کے طور عزیم بابوے کے اوپر جب راشد عطیف کے ساتھ مل کر انہوں نے اعلان کیا کہ باکستان ٹیم کے پانچ سے شے کی لڑی میچ فکسنگ میں انوالڈ ہیں اور وہ میچ فکسنگ پلیئر کے ساتھ نہیں کر سکتے اس طرح دونوں پلیئرز نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ایک ساتھ من کے ریٹائرمنٹ کا ایران کر دیا تھا اگرچہ بعد پاس تندی کی ٹیم میں واپسی تو ہوئی لیکن وہ پھر ٹیم کا مستقلی سا نہ رہ پائے اور میچ فکسنگ پر سٹینڈ لینے کی وجہ سے ایک طرح سے وہ ویٹم بن گئے اور ان کو ٹیم میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا اس طرح سے ان کا کیریئر جو کہ بہت امدہ تھا بعض دفعہ ان کی اپنی ذاتی پرکارمنٹ کی وجہ سے اور بعض دفعہ ان کے میچ فکسنگ سٹینڈ ہی وجہ سے وہ تاثر ہوا اور انیس سو چھانوے اسوی میں یہ کیریئر تین سال کے اپسے کے اندر ختم کر دے رہ گیا اور ان کے کیریئر کی جو سب سے پیک کوئنٹ ہے یا سب سے اہم بات ہے وہ انیس سو تریانوے چورانوے اسوی کا شارجہ کپ ہے جب انہوں نے ایمروز اور والز شیئر سے بالاس وہ کلب بالاس کی طرح سے دھوڑ ڈالا تھا پاکستان کی ابتدائی وقتیں جلدی گیر گئی تھی لیکن انہوں نے سلین ملک کے ساتھ پارٹنشیب بنائی اور اس کے بعد پھر خود ویسٹ انڈیز کے بالارز کی پھولائی کرتے ہوئے دو سو ستر سے اوپر لے کر گئے تھے پاکستان کے سپورٹ کو اگرچہ بعد میں پاکستان وہ ویچ جیت نہیں سکا تھا بارال اگر سٹیٹسٹیکلی پاسد کے کیریئر کا جائزہ لیں تو پاسد نے پاکستان کی طرف سے انہیس ٹیسک میچز کھیلے ان کی پیتی سیننگز میں ایک مرتبہ وہ ناٹہ اٹھ رہے اور اس دوران انہوں نے آٹھ سو اٹھاون رنز بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی ایوریج ٹوئنٹی سکس کوئنٹ ایڈ رہی سٹرائک ریٹ ٹوئنٹی سیون پوئنٹ سکس رہا اور اس دوران انہوں نے ایک سینچری سپورٹ کی اور پانچ ففٹیاں سپورٹ کی اور اس دوران ان کا ہائیسٹ ریو سپورٹ کا وہ اٹھ سو تین رنز رہا اب اگر بات کریں پاسد علی کے ونڈے انٹرنیشنل کیریئر کی تو پاسد علی نے پچاس ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان تینوں انڈی کی اور انیس سو تیانوے سے چھانوے تک مہی تھا ان کا اوڈی آئی کیریئر اپنا آخری میچ انہوں نے اپریل انیس سو چھانوے ایسوی میں تکیرہ تھا پاسد علی پاکستان کی طرف سے تالیس انہیں سکیلتے ہوئے چھ مرتبہ ناٹہ اٹھ رہے ایک ہزار دو سو پیسٹ رنز بنایا تھے انہوں نے اپنے اوڈی آئی کیریئر میں جس میں ایک سو ستائیس رنز ناٹ آؤٹ ان کا ہائیس سپور ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف نائنٹین نائنٹی تھی کے شارچہ کپ میں اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اور چوتیس ایشاریہ دو ان کی ایوریج رہی اپنے کیریئر کے دوران اور اس دوران باسد علی نے ایک سنچری سپور کی تھی اور نو مرتبہ پیسٹی سپور کرنے میں بھی وہ کامیاب ہوئے تھے پاکستان بطاب سے اب اگر ان کا ایف سی یا فاسٹ کلاس کیریئر کا جائزہ لیں فاسٹ کلاس کرکٹ میں باسد علی نے آٹھ ہزار ایک سو تیس رنز بنایا اٹھ ٹی نائنگ کوائنٹ سیون ان کی فاسٹ کلاس میں ایوریج رہی اور اکیس انہوں نے سنچری سکور ای فاسٹ کلاس کرکٹ میں جبکہ ترپالیس نیس سنچیانگوی سپور تھی کھیں اور باسد علی کا کیریئر وہ انٹرنیشنل تھا چھپی سال کی عمر میں ختم ہو گیا تھا اس طرح سے اور اس کے بعد جب وہ فاسٹ کلاس کرکٹ سے ریٹائر ہوئے اس کے بعد وہ پاکستان وومن ٹین کے بھی کوچ رہے پاکستان اے ٹین کی بھی کوچنگ کی اس کے علاقہ وہ ٹی وی کے اوپر بطور ایکسپارٹ اپنی اپنیان دیتے ہیں انٹیس فین چینلز پر پی ٹی وی پر بھی بھو پام کرتے رہے اے آر وائی نیوز پر بھی بھو پام کرتے ہیں ابھی اور اس کے علاقہ یوٹیوب کے اوپر ان کا باسد علی کے نام سے چینل ہے جس پر وہ اپنی اینیان دیتے رہتے ہیں اور وہ بہت پلنٹ بات کرتے ہیں اور تنقید سے بھی نہیں گھوراتے اور صرف ہی بات کہہ دیتے ہیں اگرچہ ان کو بات میں کسی چیز پر تنقید کا بھی سامنہ کرنا پڑتا ہے تو یہ باسد علی کے کیریئر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا